اب تک جو ہمارے سامنے کشمیر میں نمائندے رہے ہیں یا تو کسی فیملی کے رہے ہیں فاروق عبداللہ صاحب ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا آنے والے ان کے بیٹے ہوں یہ کئی نسلوں سے سلسلہ چلا رہا ہے دوسرے مہاں پر محبو مفتی ہیں جب یہ لوگ سیاست کرتے ہیں تو کشمیری عوام کو لے کے کرتے ہیں ان کے حق کی بات کرنے کے لیے کرتے ہیں جب آپ ان کو طاقت دے دیتے ہیں طاقت دینے کے بعد اپنے بیٹے کی شادی باہر کرتے ہیں اپنی بیٹے کی شادی باہر کرتے ہیں اور اپنی شادی باہر کرتے ہیں انہیں کشمیر میں رشتہ کرنا ہی پسند نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے میری اپیل لے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آج ماحول بنا ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر آج ہم نے اس موقع کو گواں دیا تو دوبارہ ان کے چنگولے بھرس جائیں گے آج وہ ختم ہو چکے ہیں لوگ دلوں پر سے ان کی احمل ختم ہو چکی ہے اس لیے ہر بار ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے ہر بار انہوں نے دھوکہ دیا ہے درود اس بات کی ہے کہ ایک بار بھارتین انتہ پارٹی کو اعتماد کر کے سلیقے کے ساتھ میں اس کا ساتھ دیا جائے اور دیکھا جائے کہ بھارتین انتہ پارٹی آپ کے لیے کتنا کام کرتی ہے کیونکہ بھارتین انتہ پارٹی ایک عوام کی پارٹی ہے اس کی نکیل دیلی سے لے کر مندل تک ہوتی ہے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس پر فوراً ایکشن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کسی ایک فیملی کے لیے کام کرے اور مسلم راستی منچ جو ایک راستوازی سنگٹن ہے اس کی بھومی کا پورے دیش کے اندر خاص طرح مسلمانوں کو اپنے دیش کے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں جو نفرتیں انہوں نے دور کرنے کے لیے بنائے گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہی آج دیش کے اندر کبھی بڑے دیمانے پر غلطے میں دور ہوئی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طریقے سے جنگ آزادی دیش کے مسلمانوں اور ہندو سب نے مل کے ایک ساتھ لڑی ایسے ہی دوبارہ ہم اپنے دیش کی ترقی کے لیے اپنی علاقے کے لیے اپنے سبھی لوگوں کے لیے ملکے لوگ کے کام کریں گے